احتجاج بے سود نچکاری کی تلوار چل گئی شہر کے دو بڑے ہسپتال پرائیوٹائز میو ہسپیرل اور کنگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج پر ایم تی آئی ایک نافس برے صغیر کی قدیمی تی بی درسکاہوں میں سرکاری عمل دخل ختم پرائیوٹ سیکٹر سے نامزد افراد چلائیں گے نظام بورڈ آف گورنرز مالی اور انتظامی امور میں بائی اختیار ہوگا پتنگ اڑاؤگے تو سیدھا حوالات چاہوگے جس گھر کی چھت پر گڑی اڑی پرچا والدین پر کٹے گا سی سی پیو نے دو ٹھوک بتا دیا والدین کو بچوں پر نگاہ رکھنے کی ہیڈائیت موٹر سائیکل سواروں کو روڈ لگانے کا کہہ دیا پروفیسر آفتاب کی ناگہانی موت پر دکھ کا عصاہ مسلم ٹاؤن میں جائے حادثہ کا دورہ چند روز میں گیارہ فراد دور کا نشانہ بنے ایک اور جان گئی تو پولس کو ہوش آیا نوہ کورٹ، شیرہ کورٹ، مصری شاہ میں پتنگ بازو کی ڈرون کیمرو سے مانیٹرین کرونا ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں ایکسپو سینٹر کا انتخاب دی سی مدسر ریاض کے انتظامات کا جائزہ ساٹھ سال سے زائد عمر کے لوگوں کو ویکسین لگے گی نادرہ سے بزرگ شہریوں کا ریکارڈ ٹھلپ سیکیٹری پرائمری ہیلس محمد اسفان کی شہریوں سے ویکسینیشن کروانے کے اپیل کہا اب بھی جانے جائیں تو یہ ہماری ناہیلی ہے ہنگائی کا غریب کو تگڑا رگڑا مرگی بھی غریب کی پہن سے باہر برائلنٹ چیکن مزید 6 روپے مہنگا 355 کا کلو فروغ موسم بدر گیا انڈوں کا مزاج نہ بدلا ایک درجن ایک روپے اضافے کے ساتھ 156 روپے درجن میں فروغ پھلوں اور سبھیوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول سکت ایمپورٹ پولیسی بی بی فوڈز بھی رک گئے شیر خور بچے ٹن پیک سیری لیک کو ترس گئے دو سو سپر سٹورز پر میاری فارمولا پاودر ملکی بھی کلت سٹور مالکان کا بے جا پابندیا ہٹانے کا مطالبہ سونے کے قیمتوں میں بڑی کمی مزید بارہ سو روپے سستہ پانچ روز میں دام پانچ ہزار چار سو روپے گر گئے شہر میں ایک تولہ سونا ایک لاکھ چھبی سو روپے پر آ گیا وعدے دعوے سب جھوٹے الڈیوی ام سی نے شہریوں کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا لاہوری حال سے بے حال اسماعیل نگر کا کوئی پرسانے حال نہیں بادامی باغ میں کچرے کے ڈھیر تاؤنشپ کی صفائی بھی یقینی نہ بنائی جا سکی گلسن راوی نیوشا علیمار کالونی میں گندگی کے امباہ پیر سے مشن کلین لاہور کا آغاز سات دن میں کچرہ ہٹا دیں گے سی ای او الڈیوی ام سی عمران سلطان کا احلا اگلے پانچ سے چھے دنوں میں منڈے کے بعد تمام کا تمام بیک لوگ کلیر کر کے شہر کو دوبارہ زیرو ویس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے تین ماہ سے تنخواہ نہیں ملی کرایا نہ دیا تو مالک مکان نے نکال دیا احتجاج کیا تو نوکری سے برطرفی کی دھمکی ملی صفائی کمپنی کے ملازمین کی پریس کلپ کے باہر دوہائیاں تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ازدھی جائیں سوئی نارڈن گیس کمپنی میں مالی بہران افسران اور ملازمین کی عمرات پر کٹو تھی اوور ٹائم اور آف ڈے ویجز کے ادائیگی تاہک میں سانی موہتر آپریشنل ٹیمز کو ہفتہ اتوار کو کام کے ادائیگی سے روک دیا گیا شہر میں نئے میٹر ہی تنصیب میں بھی تاخیر ہوئی سیف سری ہی چلان کے جرمانوں کی شرح میں اضافے کی تیاری فینلڈی پوائنٹ سسٹم نافذ کرنے کی تجویز کابینا کمیٹی جلاس میں بیس نکاتی ایجنڈے پر غور اسلحہ لائسنس کے جرا کامل ڈیپری کمیشنر کو گرمیاں آ گئی دو سو سکولوں کے لیے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ نہ آئے فنڈس کی پراہنی کے باوجود فیلٹریشن پلانٹ کی تنصیب نامکمل انتظامیہ نے کرونا کی آر لے لی ادھر سرکاری سکولوں میں کرونا فنڈس کے لیے نو ارب ستر کروڑ مختص کیے گئے آٹھ ماہ بیٹ گئے ایک روپیہ خرش نہ ہو سکا منصوبے بڑے تنخواہیں اس سے بھی بڑی اور دماغ خالی الڈی انجینئرز کا شہکار جہر ٹاؤن آفس میں امرجنسی سیڑیاں تو لگا دی دروازے رکھنا بھول گئے انگامی صورتحال میں باہر کیسے نکلنا ہے سوالیا نشان انتظامیہ نے ایجرٹن روڈ پلازہ اتزدگی سے بھی سبق نہیں سیکھا مہرک پر بھرتی اور تائیناتیوں کے دھاوے کابل اور مستحق ڈاکٹرز کی حق کلپی بھی جاری شہر کے نو ٹیچنگ ہسپتال ستیل عرصے سے مستقل ایم ایس کے خدمات سے محروم سرویسز جنات جنرل ہسپتال شامل سرویسز آسپیرل کی رہداریوں میں اندھیرے تیس منٹ کا بجلی بریک ڈاؤن علاج مولوجی کی فراہمی جزدی متاثر آپریشن تھیٹر موت تل بہا ہسپتال انتظامیہ بیک اپ سسٹم آپریٹ کرنے میں بھی ناکام رہے ایم ٹی آئی ایٹ کے خلاف ڈرینٹ ہیلتھ الائنس کا احتجاج دوسرے روز بھی سرویسز ہسپتال میں احتجاجی کیمپ حق مانگنے والوں کے خلاف سو قوز کی مضمت انتقامی کاروائی روکنے کا مطالبہ ڈاکٹرز کے احتجاج کے باعث علاج معاجہ بھی تانتل کا شکار رہا ایف بی آر کا ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف ایکشن پنجاب مارس ٹرانزٹ آثورٹی سے دس کروڑ اسی لاکھ ریکاور کمپنیز کا ڈسک آڈٹ سمنٹ فیکٹریز آئل مارکٹنگ کمپنیز پینٹ انڈسٹریز اور شگر ملز کی دستویزات کا جائزہ لیا جائے گا غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف سمات سیکیٹری بلدیارت اور سیکیٹری ہاؤزنگ طلب ہائی کورٹ نامنزو پروجیکس کی میڈیا کیمپین پر بھی برہم پیمرہ اور پی ٹی اے سے وضاحت طلب سوسائٹیز کا انتظام سنبھالنے کے حوالے سے عدالت کا حکومت سے بھی اس تفسار خصوصی افراد بھرتیوں کے لسے باہر کیوں ہائی کورٹ میں اہم سمات اسیسنڈ ڈسٹرک پبلک پروزیکیوٹرز کی اسامیوں پر سپیشل افراد کو روپنے پر جسٹس آئیشہ اے ملک پر ہم جواب دہی کے لیے سیکیٹری قانون بارہ مارچ کو طلب ٹانگوں سے محروم نوجوان ادناندی انصاف کے لیے سیشن عدالت پہنچ گیا خواجہ سلمان رفیق کو گندگی پر توجہ دلانا مہنگا پڑ گیا اہتصاب عدالت کے جج کی وارننگ کہا شہباز شریف ہو یا عمران خان ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم گند میں رہے اور آپ ترقی کر گئے آئندہ گندگی کی بات نہ کرنا سماعت پر گواہ کا بیان کلمند کرنے پر وکیل سفائی کا اعتراض کیس اٹھارہ مارچ تک ملتبی کیا پجاب میں تبدیلی آنے والی ہے پی ٹی ایم کی بڑے صوبے پر نظریں وزیر اعلیٰ عثمان بزار کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر غور اپوزیشن بڑے بات کے لیے تیار ادھر یوسف رزا گلانی کی بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹیفکیشن رکمانی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر مریم نواز اور علی گلانی کے خلاف بھی کاریوائی کی استدھا پنجاب اسمبلی اجلاس میں گرمہ گرمی کورم کی نشاندہی نظر انداز اپوزیشن کا احتجاج ایجنڈے کی کوپیاں پھارٹ نارے بازی اجلاس پیر تک مؤخر شہباز شریف کا بھٹا مزدور بچوں کا تعلیم وزیفہ پروگرام موطر بائیس ماہ سے وضائف کی ادایگی نہیں ہوئی ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع سیاست کے سمندر میں تلاتھوں حکومت مخالف موجے موزور بند کیسے باندھے وفاقی وزراء بھی متحرک علی زیدی کی چودری پویزلاہی سے ملاقات اعتماد کے ووٹ اور سیاسی صورتحال پر بات وفاقی وزیر کا ایبجمہ آفیس کا دورہ عادلی وشیر عبد الرحیم ناصر سے ملاقات وزیر بحری امور لہور چیمبر بھی گئے تجارتی سامان کی ہینڈلنگ بہتر بنانے پر بات چیت ہوئی یوسف رضا گلانی کی جیت کا جشن جاری جیالوں کے ڈھول کتاب پر بھنگڑے اسلم گل نے کیک منگوایا سب نے مل کر کھایا حسن مرتضی کے حکومت پر لفظی بار بولے کان صاحب اپنے ہی وزن سے گر گئے مشکل دور کے ساتھی پارٹی کا اساسہ پارٹی جانساروں کے خدمات کبھی فراموش نہیں کرے گی حمزہ شہباز کی موڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں ملاقات کے لیے آنے والوں سے گفتگو لاہور اور اسلام آباد کے درمیان پی آئی اے کی پروازے بحال ایک سال بعد شہر اقتدار کے لیے اڑا لاہور سے چھبیس مسافروں کی روانتی ڈی سی مدسر ریاض کا گورنمن مارڈلز گرز ہائی سکول باہدت روڈ کا دورہ زیرے تعمیر امارت کا جائزہ نو ماہ سے زیرے تعمیر کلاس رومز اور ہال کا کام دو ہفتوں میں مکمل کرنے کا اعلان براکریسی میں اکھار پچھار اڈیشنل چیف سیکیٹری جنوبی پنجاب زائد افتر زمان ریلیف عالمگیر احمد خان سینئر جوائن سیکیٹری مذہبی امور ندیم احمد ممبر وزیر اعلیٰ معاینہ ٹی مکر یونیورسٹی آف انجنرنگ ان ٹیکنالوجی میں ورکشاپ سماجی خدمات اور قائدانہ مہارتوں میں سنپی برابری پر باپ پاکستان اکیڈیمی آف رورل جیولپمنٹ پشاور کا بھی تعاون حاصل تھا پہاڑوں کے بیٹے کی بہادری کو سلا جی سی ایو میں تقریب کوپیما علی صدپارہ کی یادوں کے دیپ روشن وائس چانسلر پروپیسر ڈاکٹر اسکر ریدی کا لفظوں کا خراج سیہ ملکی کرکٹ سیریز کے لیے قومی بلائنڈ ٹیم کا اعلان مصار علی انیس ٹوپنی سکوارڈ کے کپتان زفر اقبال نائد مکرر ریاست خان ساجد نواز اور محمد شہزید سمیر دیگر شامل پاک بھارت بنگلہ سیریز دو سے آٹھ اپریل ڈھاکہ میں ہوگی ہمارے ہنرمند ہمارا فقر شیشم اور اکھروٹ کی لکڑی پر کندہ کاری کا فن جشنے بہارہ پیسٹیویل میں بھی جھلک لکڑی کے میز گھڑیاں جھلوی بکس سیاحت کے ساتھ خریداری کا بھی کچ